بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونستا گنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے موجودہ آرمی چیف جنرل آسف منیر اور موجودہ ڈی جی آئی سائے جنرل ندیم انجم ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی جب یہ ملاقات ہوئی تھی اس وقت کے صدر عارف الوی سے اور عمران خان وزارت عظمہ کے منصب پر نہیں تھے تو یہ ملاقات بڑی وائرل ہوئی تھی اس کے حوالے سے بڑی خبریں آئی تھی لیکن بازابتہ طور پر افیشل ہی ہماری سامنے کوئی خبر نہیں آئی تھی یعنی پی ٹی وی نے کوئی خبر نہیں دی تھی اس ملاقات کی سرکاری میڈیا ہے کسی چینل نے کوئی خبر نہیں دی تھی لیکن سوشل میڈیا پر بڑی خبریں آئی تھی کامران یوسف صاحب جو آپ دیکھتے ہیں ایکسپریس کے پرگرام میں شہباز رانہ صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں کامران یوسف صاحب اکثر اندر کی خبر دیتے ہیں تو کامران یوسف صاحب نے ایک ویڈیو کر کے بتایا تھا کہ یہ ملاقات کس ماحول میں ہوئی اس ملاقات میں جنرل آسف منیر صاحب اور جنرل اندی منجم صاحب عارف الوی صاحب کی پاس صدر کی پاس آئے کامران یوسف صاحب نے بتایا تھا کہ اس جگہ اس فلور سے سب ہی کو ہٹا دیا گیا نکال دیا گیا اور جو ملاقات کرنے والی شخصیات تھیں وہ کچھ اس طرح کے ماحول میں ملاقات کر رہی تھیں اب اس ملاقات میں عارف الوی صاحب بتاتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب ڈی جی آئی سائی صاحب یہ لوگ آئے اور انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ کرا لیے پنجاب میں الیکشن تب پنجاب میں الیکشن کا معاملہ تھا کہ نویلوز میں انتخابات ہوں گے اور پوچھا کہ کرا لیے الیکشن پنجاب میں خبر پختون خواہ میں کیا الیکشن کرا لیے کیا یہ 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 پری ریکزٹس ہیں یہ چیزیں ہونی چاہیے کیا یہ ہو گئیں کیا یہ چیزیں ریلیز ہو گئیں یہ سوال بھی ہوا اور یہ بھی کہا گیا اس طرح کا امپریشن کہ سب چیزیں انٹر کنٹرول ہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ ہی بات ہوئی جنرل الیکشن اس کے لیے بھی ڈیٹ دی جائے یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو جائے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں لبے لبا بھی ہے کہ یہ پیغام دیا گیا اور آریف الوی صاحب کو کہا گیا عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہوئے اب ان میں سے ہر جملے پر یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ جملہ آر بی چیف صاحب نے کہا یا یہ جملہ ندیم انجم صاحب نے کہا لیکن یہ بتایا گیا آریف الوی صاحب کو کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو ملک کے وقار کے خلاف ہو آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی یعنی آریف الوی صاحب کے سامنے موجود تھے آپ نے تصویر نے دیکھی سوشل میڈیا پر چودری غلام حسین صاحب موجود تھے اس کے لئے آزم چودری صاحب موجود تھے عجمل جامی صاحب موجود تھے اکبر باجوہ صاحب موجود تھے محمد ابو بکر صاحب موجود تھے کچھ دیگر صاحبی موجود تھے کچھ خواتین دو سے تین خواتین صاحبی موجود تھیں ان میں دردانہ نجم صاحبہ موجود تھیں یہ سب آریف الوی صاحب کی اس ملاقات میں موجود تھے تو یہاں اس ملاقات میں بات کرتے ہوئے آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھ سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ملک کے وقار کے خلاف ہو تو میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ آپ بھی ایسا کوئی کام نہ کریں یعنی آریف الوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ندیم انجم صاحب سے آسف منیر صاحب سے کہا کہ آپ بھی ایسا کوئی کام نہ کریں پھر آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ گفتگو کا ایسا حصہ ہوا جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے دونوں شخصیات نے بات کی کہ عمران خان میں یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور مثال کی طور پر کہا گیا اس جانب سے جہاں ندیم انجم صاحب اور آسف منیر صاحب تھے کہ عمران خان چور ہے تو آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیا سے چور ہے مجھے بتائیے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کے دفاع میں بات کی انہیں جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہا پندرہ منٹ میں وہ دونوں شخصیات مان گئیں کہ عمران خان چور نہیں ہے ہاں عمران خان کے اردگرد چور موجود ہیں اسوسیئیٹس میں چور موجود ہیں عمران خان کے پھر اس طرف سے جملہ آیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان غدار ہے آریف الوی صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی بار تو جو عمران خان چور ہے اس کو سمجھانے میں لگے تھے تقریباً پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ میں وہ اتفاق کر گئے تھے میری بات سے عمران خان غدار ہے اس بات سے اتفاق کرنے میں لگے پانچ منٹ پھر لندن پلان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی عمران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا تھا کچھ دن پہلے اور کہا تھا کہ میں نے عارف الوی کو بھی اور علی زیدی کو بھی کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کو بتا دیں کہ مجھے لندن پلان کا علم ہے اور اس کے جو جو کردار ہیں مجھے ان کے بارے میں علم ہے تو عارف الوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات کی تھی اور کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہ میں نے کہا تھا بتا دیں تو کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تھی اور آرمی چیف صاحب نے کیا جواب دیا آرمی چیف صاحب نے کہا کہ آئل بی فیر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آئل بی فیر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو لندن پلان میں آہم شخصیت کے انوالف ہونے کی بات ہوئی تھی اس پر یہ جواب تھا پھر اس کے بعد عمران خان کی پاپیولارٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو تب بھی یہ بات ہوئی کہ نہیں جتنا پاپیولر بتاتے ہیں اتنا پاپیولر نہیں ہے آرے والی علیوی صاحب اس موقع پر ایک اور بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ بہت سے معاملات سے خود واقف رہا ہوں ایوان صدر میں رہا ہوں میں چیزوں کو جانتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ it was a regime change operation عارف علیوی صاحب یہ کہتے ہیں اور اس میں پاکستان کے سیاستدان بھی انوالڈ تھے اور غیر ملکی طاقتیں بھی انوالڈ تھیں یہ regime change operation تھا جنرل باجوا نے کروایا تھا عارف علیوی صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوا صاحب کسی موقع پر غالباً امریکہ سے واپس آئے دورہ کر کے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا سے تعلقات ٹھیک کریں عمران خان کو سمجھائیں اور جنرل باجوا نے پھر اس کے بعد جو باتیں کیوں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں عارف علیوی صاحب خود بتاتے ہیں کہ جنرل باجوا نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فوج ہے یہ ایک انچ زمین بھی مقبوضہ کشمیر کی واپس نہیں لے سکی تو مقبوضہ کشمیر کو کیوں نہ بیک برنر پہ لے جائیں عارف علیوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا کہ اس کا ہمیں پولٹیکلی بھی نقصان ہوگا اس کا ہمیں سوشلی بھی نقصان ہوگا پاکستان کی خارجہ پولیسی کشمیر کا مسئلہ اس کا بہت نقصان ہوگا لیکن جنرل باجوا نے یہ بات کمیونکیٹ کی تھی پھر عارف علیوی صاحب کی اس محفل میں بیٹھے ہوتے چودری غلام حسین صاحب ان کا حوالہ دیتے ہو بات ہوئی کہ تین امریکیوں نے جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے عارف علیوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی پتا چلا کہ ایسی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد عارف علیوی صاحب مزید بتاتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے پنجاب کا یہ جلسہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم ہر حال میں کریں گے لیکن جو بیسکس ہے نا کہ پنجاب کی ٹیم نکلے لوگوں کو نکالے کیا ہو رہا ہے عارف علیوی کے پاس اس سلسلے میں کوئی خاص معلومات تھی نہیں پھر اس کے بعد عرشت شریف والے معاملے کی بات عارف علیوی صاحب کہتے ہیں یہ جنرل باجوا نے یہ کہا کہ عرشت شریف والا معاملہ ہوا آپ کی طرف سے یعنی آپ کی جماعت کی طرف سے سہولت کاری ہوئی ہے تو عارف علیوی صاحب کہتے ہیں پھر میں نے جنرل باجوا سے کہا کہ آپ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ بتائیں نا کہ یہاں عرشت کے گھر کے باہر کون موجود تھا فیملی کو حریس کون کر رہا تھا اور عرشت کے گھر کے باہر گانیاں لے کر فیلڈنگ لگا کر کون موجود تھا پھر اس کے بعد عرشت دوبائی چلا گیا تو دوبائی سے عرشت کو کس نے نکلوایا اس سوال کا جواب دیں اور عرشت کینیا پہنچا تو جنرل باجوا نے کہا کہ آپ صدر ہو کی مسنفارمڈ ہیں عرشت شریف پہلے انگلینڈ گیا تھا کینیا جانے سے پہلے تو پھر عرشت شریف کہتے ہیں میں نے جنرل باجوا سے کہا کہ آپ عرمی چیف ہو کر اتنی مسنفارمڈ ہیں عرشت شریف یوکے کبھی نہیں گئے یہ ایک آت صحافی نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں عرشت شریف سہید کا خاندان بھی ان کے قریطری لوگ بھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی یوکے نہیں گئے تھے ان کے وجہ سے وہ نہیں گئے تھے اور ایک اور چیز ہے کہ آریف علی صاحب کہتے ہیں جنرل باجوا جو ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فیض حمید جو ہیں وہ آرمی چیف بنیں گے میں نے جب یہ بات کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ جنرل باجوا کا آریف علی صاحب کی جانب سے کہ نہیں عمران خان جو ہیں وہ فیض حمید کو آرمی چیف بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو آریف علی صاحب کی بات جب سامنے بیٹھے وہ صحافی سن رہے تھے تو آریف علی صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھے یہ اندازہ ہو گئے کہ جنرل باجوا میری بات سن رہا ہے ان کو یقین نہیں ہے اس بات پر اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز وہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا نے ایک بار ذرا دھمکی آمیز لہجہ سبت لہجہ استعمال کرتے ہو کہا کہ میرے پاس ویڈیو ہے عصد عمر کی ویڈیو ہے میرے پاس شاہ محمود قراشی کی ویڈیو ہے اور پھر اسی طرح سے فیض حمید کی ایک آڈیو کی بھی بات ہوتی ہے تو میں یہاں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ عصد عمر کی ویڈیو شاہ محمود قراشی کی ویڈیو جنرل فیض حمید کی آڈیو کچھ اور دیگر لوگوں کی ویڈیوز اور آڈیوز تو یہ کیا ہو رہا ہے کیا ایسے سیکیورٹی یقینی بنائی جاتی ہے یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہے پھر اس کے بعد نواز شریف کے صاحبزادے سے سلیمان شہباز حمزہ شہباز کے بھائی اور شہباز شریف کے صاحبزادے لیکن فیملی کے دیگر لوگوں سے بھی فیض حمید کا رابطہ تھا سلیمان شہباز سے بھی اور حسن حسین نواز سے بھی تو جنرل فیض حمید کا رابطہ تھا اور جنرل فیض حمید نے ان کی سہولت کاری کی اور پھر آڈیوز اب کہتے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ موجودہ اسٹابلشمنٹ وہ بھی چاہتی تھی کہ ہم آٹھ فروری کے انتخاب کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے مل جائیں اور مل کر حکومت بنانے یہ ہمیں آفر دی گئی تھی اور پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی تو پھر اس سلسلے میں عمران خان سے بات کرنے کی بات کی گئی ہم نے کہا کہ ہم عمران خان سے بات کر کے بتائیں گے تو عمران خان نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا مجھے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانی کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا یہ ہمیں نہیں کرنا ابھی سے ہم ایک بلیک میلنگ کے لیے تیار ہو جائیں اس بات کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا جانا چاہیے علوی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ آر بی چیف ویسے ہم بڑا سنتے ہیں ڈی جی آئیس پی آر صاحب کی گفتگو میں بھی دیگر حوالوں سے بھی اور وہ صحافی جو وہاں کی خبریں دیتے ہیں کہ موجودہ آر بی چیف صاحب عمران خان صاحب سے بات کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے لیکن آر ایف علی صاحب کہتے ہیں کہ سی بی ایمز کانفیڈنس بیلڈنگ میزیرز ان کی بات ہوئی اور آر بی چیف صاحب نے کہا کہ وہ سی بی ایمز کرنا چاہتے ہیں اب الیکشن کب کروانے ہیں اور کچھ دیگر معاملات ہیں ان کی فکر مت کریں یہ بہت زیادہ امپورٹن نہیں ہے آر ایف علی صاحب کہتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا لیکن ایک بات کی گئی ہم سے کہ آر می انپاپلر ہو رہی ہے آپ کی جماعت ایک ناریٹیو بناتی ہے اس ناریٹیو میں افواجے پاکستان کو بھی وہ بڑا رگیت تیں تو آپ پاپیولر ہوں افواجے پاکستان انپاپیولر ہوں اس کے نتیجے میں یہ ہمیں قبول نہیں ہے یہ بات ہوئی پھر یہ بھی سوال ہوا کہ فری ان فیئر الیکشن کیسے ہوگا تو گارنٹی دی گئی وہاں پر کہ فری ان فیئر الیکشن کروالیا جائے گا یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے الوی صاحب ایک اور چیز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان سے جب میں صدر تھا تو میں ملنا چاہتا تھا لیکن مجھے نہیں ملنے دیا گیا مجھے بتایا کہ نہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں آپ کی عمران خان سب سے ملاقات نہیں ہو سکتی اور جنرل سر فراز صاحب جن کا ہیلیکوپٹر تباہ ہو گیا تھا ہمارے آفیسز نے جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا جنرل سر فراز کی شہادت کی بعد آریف علی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں وزیراعظم جا رہے تھے دیگر شخصیات جا رہی ہیں تھی تو میں بھی جانا چاہتا تھا تو مجھے نہیں جانے دیا گیا مجھے شہدہ کی فیملیز سے ملنے نہیں دیا گیا اور جب یہ ملاقات ہونے جا رہی تھی تو ڈی جی آئی کا فون آ گیا پھر جنرل باجوا کا فون آ گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں آپ مجھ جائیں جنرل سر فراز کے گھر تو میں نہیں کہا آریف علی صاحب یہ بتاتے ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک بار تو جو پریشر کی فضاء ہے وہ ہم نے ایوانِ صدر میں بھی محسوس کی اور مجھے یہ بھی خدشہ ہوا کہ کہیں اسٹاف میں سے ہی کوئی کسی موقع پر ریاکٹ کر کے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھا دے یہ وہ موقع تھا جب عیسیٰ رانہ صاحب نے سینئر صحافی ہیں آریف علی صاحب سے یہ کہا کہ آپ کو صدارت کے دوران کٹی گئی جیل کیسی لگی تو اس پر سب ہن سے اور اسی بات پر جو عارف علی صاحب ہے وہ بھی ہسے اور انہوں نے کہا بات تو بالکل ٹھیک ہے ایسا ہی تھا پھر یہ بھی بات ہوئی کہ عمران خان ہر چیز بوشہ بی بی سے پوچھ کے کرتا ہے اور عمران خان نے کہا کہ نہیں یار بوشہ بی بی سے بات ہوتی ہے آپ کو میرا روٹین بتا ہے لیکن میں ہر چیز بوشہ بی بی سے پوچھ کر کروں یہ میں نہیں کرتا عمران خان صاحب نے یہ بات بتائی آخر میں میں آپ سرس کروں کہ پاکستان دریگ انصاف علی جلسہ کرنا چاہتے ہیں جلسے کیلئے آ رہے ہیں مینارے پاکستان پر جلسے کیلئے آج عدالت دیکھے گی عدالت ممکنہ طور پر پھر کہے گی کہ آپ انتظامیوں سے بات کرنے کہیں اور چلے جائیں پاکستان دریگ انصاف علی کرتے ہیں کہ نہیں ہمارا جلسہ ہوگا یہیں پر ہوگا بھرپور جلسہ ہوگا اس سے پہلے مریب نواز شریف کی حکومت جو کام کر رہی ہے مختلف لوگوں کے گرفتاری کی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں ان حالات میں اب سنم جاوید کے والد صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے فرق جاوید کے والد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو ایک سے زائد تھانوں میں غالباً دو سے تین تھانوں میں گھمایا گیا اور آخری تلات آنے تک ان کو کسی بھی کسٹڈی کے ایک مرکز میں کمفرڈبلی نہیں رکھا گیا ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں